ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں امیز راہل آج ہم بات کریں گے آپ کے کھانے کے بارے میں جس سے آپ اپنی آرٹریز ٹھیک رکھ سکتے ہیں تو آجے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو نوری جب بھی کسی کو آرٹریز کا کوئی ایشو ہوتا ہے ہارٹ کا کوئی پرولم ہوتی ہے تو ان کے آرٹریز میں انفرمیشن ہو جاتی ہے وہاں پر سوجش آ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے باڈی وہاں پر کلیسٹرول پنچا دیتی ہے یا وہاں پر کیلشیم ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے یا وہاں پر کوئی بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ ایسا کیا کھانے میں کر سکتے ہیں جو آپ کو یہی پرولم نہ ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا انسولین نیول چیک کروا سکتے ہیں اگر آپ کا انسولین نیول جادہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو لو کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ لینی پڑے گی آپ کاربو ہائیڈریٹس آپ جب لو کرتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول اپنے آپ لو ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کر سکتے ہیں یا کیٹوجنک ڈائیٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایسا کھانا کہا سکتے ہیں جس میں وائٹمن کیٹو ہو وائٹمن کیٹو ملتا ہے ایک جیپنیز ڈش ہوتی ہے جس کا نام ہے نیٹو کر کے اس میں وائٹمن کیٹو کا بہت زیادہ اماؤنٹ ملتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن کیٹو آپ کو ملے گا چیز میں ملے گا آپ کو انڈوں میں ملے گا اور بٹر میں ملے گا اور یا پھر چکن لیور یا آپ کا گوٹ لیور میں آپ کو یہ ملے گا اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں اومیگا 3 مصدی لوگوں کے کھانے میں اومیگا 6 بہت ہوتا ہے اور اس اومیگا 6 کی وجہ سے آپ کو ہارٹ ایشو کریئٹ ہوتا ہے اومیگا 6 سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے سویا آئل ہو گیا سوہبین آئل ہو گیا کارن آئل ہو گیا کنولا آئل ہو گیا کارٹن سیڈ آئل ہو گیا تو یہ سارے آئل آپ کو بند کر کے آپ کو فیٹی فش لینی پڑے گی یہاں پھر آپ کارڈ لیور آئل لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ والنٹ بھی لے سکتے ہیں اکھروڈ بھی لے سکتے ہیں ایک وائٹمن ای کامپلیکس میں ٹوکو ٹرونال کر کے ایک سپیشل وائٹمن ای آتا ہے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا امیزون کا جہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں یہ چیز موسلی آپ کی ریٹیبلز میں ہوتی ہے لیکن اس میں کافی کم اماؤٹ میں ہوتی ہے تو آپ کو اس کا سپلیمنٹیشن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جیسے آپ کی آرٹری سٹف ہو جاتی ہیں ہارڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو پوٹیشیم کا انٹیک کافی بڑھانا پڑے گا پوٹیشیم آپ کو سبھی سیلیڈز میں مل جائے گا گرین لیفی ویجٹیبل میں مل جائے گا لیکن اگر آپ کو گرین ویجٹیبل آپ کم لیتے ہیں تو آپ کو پوٹیشیم کا سپلیمنٹیشن کرنا پڑے گا بلڈ پریشر ہے وہ ٹھیک رہے اس کے بعد آپ کو وائٹمن ڈی کا انٹیک کرنا پڑے گا یہاں تو آپ انڈر دا سن سن بات لے یہاں آپ وائٹمن ڈی کا سپلیمنٹ لے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنی آرٹریز کو ٹھیک رکھنے کے لیے تو آپ کو میرا آج کا ٹاپک ایسا لگا آپ کو اس کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے تکیو